بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ اس کے اوپر غور خوض کر رہے تھے ایک تو کیس تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بچوں کو فون پر بات نہیں کروائی جاری اس کے مطلق ابو الحسنہ صاحب نے جو مولت دی ہے دوسرا کیس تھا جی موزر ہائی کورٹ کے اندر جسر آمر فاروق صاحب جو ہیں چیس جسر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے سامنے شیر افضل مروض صاحب نے ایک روکویسٹ کی اور ایک جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت جس کے اندر عمران خان صاحب کا سائفر کے اندر جو کیس چلایا جا رہا ہے یہ آئینہ اور قانون کے تحب اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بندے کو جس کو علمی نہیں میرے اوپر کون سے جرم ہے کون سا کیس ہے کون سی جے آئی ٹی ہے اس کو لا علم رکھنے کے بعد پورا کیس بیلٹ اپ کیا گیا پھر اس کے اوپر بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کی بجائے پوری عدالت جو ہے وہ شفٹ کرد گئی اٹک جیل کے اندر اس کے مطالق شیرف درم بروہ صاحب نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ صرف سپریم کورٹ ایک واحد وہ ہستی ہے جو یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ شفٹ کر کے تو لے جائی جا سکے وہاں پر جہاں جس آدمی سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں مگر ایسا نہ کیا گیا اس کے مطالق وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن کو آیا یا اٹرانی جنرل صاحب جو ہے انہوں نے کیا یا جو سیکٹری سے احبان ہے ان کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا حالانکہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے تھا اور اس کے مطالق پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ موضوع سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کر لیا اور موضوع جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے جس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا یا کیا یہ آئینی اور قانونی کام ہے یا غیر آئینی طریقے سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے ان کی شروع سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور جب میں آؤں تو مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ کے اندر پلڑے برابر ہونے چاہیے جس طرح مجھے اور مریم بی پی کو جو ہے جیل کے اندر رکھا گیا اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی جیل کے اندر ڈالا جائے اور بشرا بی پی صاحبہ کو جیل کے اندر بھی ڈالا جائے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح بار بار تاریخیں دیتے رہے کبھی جوید لطیر صاحب کبھی آیاز صادق صاحب نے دی کبھی جو اپنا خواجہ ساد رفیق صاحب نے دی کبھی خواجہ آصف صاحب نے تاریخی دی کبھی رانہ سناولہ صاحب نے دی بے شمار وہ جو ہے پاکستان لون لیگ کے جو رہنما ہے ان کی ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اس کے مطالق سٹیٹمنٹ دی کہ میاں صاحب جو ہے کل آ رہے ہیں پرسو آ رہے ہیں سولہ ماہ کی حکومت ان کے بھائی کی رہی اور وہ پاکستان نہ آئے پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی دردالی صاحب نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ پاکستان پہلے آ جائیں پھر جو مفاہمت کا فارمولہ اس کے تیعت عمل کر کے جس طرح پہلے عمران خان صاحب کو نکالا گیا اسی طرح سے کوئی راستہ نکال کر آپ کے لیے کوئی جگہ پیدا کی جائے گی لیکن میاں صاحب جو ہے وہ لندن سے آئے فرانس چلے گئے جرمنی چلے گئے میاں صاحب جناب دبائی چلے گئے میاں صاحب جناب سعودی عرب چلے گئے سعودی عرب سے اپنا قیام کرنے کے بعد شاہی خاندان سے ملاقات کرنے کے بعد دبائی کے شاہی خاندان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ واپس لندن روانہ ہو گئے وہ پاکستان نہ آئے جب کہ بھائی صاحب جو ہے وہ اسطیفہ دے کر حکومت سے چلے گئے اور وزارتیں عزمہ جو ختم ہو گئی پھر ان کی بی ٹیم وہ آگئی اب اس وقت اب جو نئی ڈیمانڈ آئی ہے نواز شریف صاحب کی اس کے مطابق انہوں نے ایک سخصیت کے مطلق کہا جی کہ جس طرح مزد عدلیہ جو ہے اس کی سوئی گھومی تھی اور واپس تاریخ جو ہے وہ واپس کی گئی تھی عدالتے رات کو کھولی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تین اپریل پر بات کو لے جایا جائے اور اس کے بعد جس طرح سے بھی جو ہوا جب عدمت مات تین کہہ رہا ہے آٹھ اپریل پر عدمت مات جمع ہوئی تھی ساتھ کو سائفر آیا تھا آٹھ کو عدمت مات جمع ہوئی تھی تو اس کے اوپر پھر وہ کرتے کرتے تین مارچ آ گئی تھی تو سوئی کو کہا تھا کہ پیچھے چلی جائے تو وہ چلی گئی تھی جی پیچھے جس طرح گئی ہے تو اس کے اوپر وہ موزر ہائی کورٹ اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی تیار بیٹھی تھی کہ کوئی ناگہانی آفت یا غیر قانونی اقتعام نہ ہو جائے کہ کمارشلہ بغیرہ لگ جائے یا ایسی بات ہو جائے چلے برحال کہ وہ کڑیاں بہت ساری ہیں جی ان کو کھولنا نہیں چاہیے موزر عدلیہ کا معاملہ اس کے معاملے میں ہم تو نہیں بیعت کر سکتے لیکن میاں صاحب کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی جاری ہے میاں صاحب خود آ نہیں رہے ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے اب انہوں نے جو نئی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ میں پاکستان اس وقت آؤں گا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کے مطلق مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق چند اہم گرفتاریاں چاہیے جو بندے انہیں مجھے نکالا تھا جن بندوں نے سارا یہ جال بچھا کر عمران خان صاحب کو حکومت میں لایا تھا اور اس میں چند ایک جو صحافی ہیں وہ کورنر صحافی جس کو بہتے ہیں وہ جو آپس میں بیٹھے رہتے ہیں اندر جا کے پھر آ کر باہر آ کر کوئی نئی خبر چھوڑ دیتے ہیں ان دو صحافیوں نے باہر آ کر خبر چھوڑی کہ ایسی بات ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا بشرا بی پی جو ہے ان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سلا سے پابند کیا جائے جس کے اوپر یہ اب رد عمل جو آیا ہے نیاب کے اندر جو مختلف قسم کے استیفے آئے ہیں ذاتی وجوہات کی وجہ سے دیا ہے صدر عارف علیہ صاحب ان پر بھی دبا ہوا ہے تھی کہ الیکشن کی ڈیٹری دینی جس طرح کل کھل کھلا کے جیسے ہی خبر بار نکلی اس کے بعد پورا میڈیا اقدام روشن ہو گیا اور جو صدر پاکستان ہے جن کو آئینی حصیت حاصل ہے کہ جب تک اگلی اسمبلیہ نہیں آئیں گی وہ صدر پاکستان رہ گے تو ان کو غیر آئینی صدر کہہ دیا گیا اب اس کے مطلب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا بات اپنی پہ آتا ہوں جی کہ میاں صاحب نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس میں بھاری بھر کم شخصیت ہے جی ایک جو اب ذرا سائیڈ پر ہو گئے ہیں بچ سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا جی کیا ان کے مطلب پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کر لیا گیا یا ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد خبر جو ہے وہ دبا دی گئی پھر وہ خبر جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی کیا ایسا ممکن ہوگا کیا ایسا یہ کر پائیں گے چلیں عمران خان صاحب تو ایک ٹھیک ہے وہ چلے گئے بشرا بی بی صاحب ہے ان کو بھی آپ جبری تشدد کے ذریعے یا اپنے زور طاقت زور بازو کے ذریعے آپ جیل بھیس سکتے ہیں حالانکہ وہ غیر سیاسی شخصیت ہے نہ ان کا کسی چیز سے لین نہ دین کیا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جس شخصیت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جن کو عمران خان صاحب کا دست راست سمجھا جاتا تھا جن کے مطلق بہت ساری ریومر جو ہے وہ بہت سارے باتیں جو جلسوں کے اندر کھڑی ہو کر کی گئی جن کے مطلق سوال و جوابات بارہا دفعہ کیے گئے پھر زردانی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے بعد بے شمار جو پاکستان مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ بارہا دفعہ اپنی جو تقریروں کے اندر ان صاحب کا ذکر کرتے آ رہے ہیں کیا آپ ان کو گرفتار کیا جا سکے گا کیا ان کے مطلق نواز شریف صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے گی یہ آنے والے دنوں کے اندر بیس پچیس دن کے اندر آپ کو فیصلہ ہوتا وہ نظر آئے گا کچھ گلے شکوے کچھ نرازگیاں اور لوگوں کی بھی ہیں کیا یہ جو پلین ہے جس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ مانگا جا رہا ہے کیا وہ دیا جائے گا میں آخر پر بس اتنی بات کہتا ہوں آدھی چھوڑ ساری کو جائے آدھی بھی گوائے مجھے تو ایسے لگ رہا جی کہ میاں صاحب ڈیمانڈ کرتے کرتے خود ایک ڈیمانڈ بن جائے گے پاکستان نہیں آئیں گے اگر پاکستان آگئے جو حالات اس وقت خطے کے چل رہے ہیں جو جی ٹونٹی کی کانفرنس کے بعد خطے کے حالات چینج ہوئے ہیں جس طرح سے پاکستان کے دوست ممالک بھارت کی طرف شفٹ کر گئے ہیں پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی پاکستان آنے کی تکلیف گوارہ نہیں کی یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت سوالات ہیں ڈالر جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اب ساگڈار صاحب کے فارمولو کے ذریعے نیچے لائے جا رہا ہے آنے والے دن کس طرف کو جائیں گے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا چودہ تاریخ جو ہے پندرہ اور چودہ دو دن اہم ان کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیا عمران خان صاحب کو رلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اسمان ڈار کا پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا عمران ریال جس کی کل کو موزد عدلیہ کے اندر ہریں گے کیا عمران ریال خان صاحب جو ہیں ان کا دس دن گیارہ دن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جائے گا موسیقی